موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم ٹو مائی نیکس ٹوٹوریل آج ہم اپنے اس ٹوٹوریل میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اگر ایک اسائننگ جو ایک سٹرکچر میں ویلیو پڑی ہوگی اس کو دوسرے ویلیو میں کس طرح سائن کرنا ہے تو آپ سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم پچھلے والا پروگرام میں یہ چیننگ کرتے ہیں کہ آپ نے ادھر ایک بی بنا لیا اور اے کب بنا لو اے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بی میں ویلیو پڑی ہو وہ اے کو سائن ہو جائے تو اس کے لئے آپ سمپل کیا کرو کہ ہمارے پاس اے لکھ لو اور ساتھ اس میں بی لکھ دو اب اس میں کیا ہوگا کہ ہمارا پورو اے کا پورا جو بھی بی کچھ میں ڈیٹر پڑا ہوئے وہ ہی اے میں چلا جائے گا اے میں بھی وہ ہی میمبری ایلوکیٹ ہوگی جو بی کو میمبری ایلوکیٹ ہوگی اور اے کو بھی وہ ہی میمبری ایلوکیٹ ہو چکی ہوگی پھر اس کے بعد کیا ہوگا جب ہمارے پاس بی میں ویلیو آ چکی ہوگی تو وہ ہی آپ کو اے کو آسائن کر دیتے ہیں ادھر ہم سی آؤٹ کر دیتے ہیں کہ ویلیو ان بی ویلیو ان بی بی ویری ایبل ویری ایبل اور اس کے بعد ہم اس کو پرینٹ کروا دیتے ہیں کہ سی اوٹ اور کنٹرول سی اور دوبارہ پھر کیا کرے ویلیو ان ای ویری ایبل اب ہم نے ادھر اے کر لیا اے اور ادھر بھی ہم اے کر لیتے ہیں اب ہمارے پاس ان دونوں کی ویلیو ہمارے پاس سیم آئے گی کہ ہم نے اسائن کر دیا کہ اگر ہم نے جاتا اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ اور کسی اور چیز میں اس کو یوز کرنا ہے تو ہم نے کیا کیا کہ اس کا لیٹا اس میں کاپی کر دیا اے میں بی کا لیٹا کاپی ہو جائے گا اے میں تو وہی لیٹا ہمیں ڈسپلی ہو جائے گا اب ہم سب سے ریلے ہم کہہ کرتے ہیں کہ ہم ادھر آرثر نیم دے دیتے ہیں آرثر نیم ادھر کوئی بھی دے لو اے یہ ہمارے پاس کوئی آرثر ہے اور اس کی کوئی یہ بوک کیا اور اس کے کچھ پیج ہیں اور اس کی پرائیس ہیں اور اس کی آئیڈی فائیو ہے تو اس نے کیا کیا جو ویلیو بی میں پڑی ہے وہ بھی دیکھ لیں اور ویلیو اے والی بھی دیکھ لیں کہ سیم ٹو سیم آئی ہے اب اگر ہمیں کسی جگہ پر ضرورت پڑ جائے تو ہم سیمپل کیا کریں گے ہمارے پاس دوبارہ ویلیو اس کو دینے کی وجہ ہے ہم سیمپل جس ویریبل پڑی ہوں گی ویلیو ہم وہ دوسری کو اسائن کر دیں گے اچھا یہ تو ہمارا سیمپل تھا اب ہم نے دیکھتے ہے کہ ہم نے سر سے پہلے ہم نے اس کی اگر ارے بنانی ہو ان کی طبقے سے بنائیں گے تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے کہ آپ نے 50 اور 750 یہ آپ نے سیمپل اس کی ارے بنالی dataastically میگ میں ہم نے کہا تھا کہ یہ data member ہوں گے یا ان کو ہم field بولیں گے تو جب ہم نے اس کو value دینی ہے تو آپ نے simple کیا کرنا ہے کہ آپ نے loop لگانی ہے loop لگائی far loop لگائی integer i equal to zero اور i less than میں اس میں صرف دو دفعہ value ہم دو دفعہ loop چلا لیتے ہیں اور آپ اس میں simple کیا کرو کہ آپ نے اب اس کو sense کرنا ہے تو اس کا sense کرنے کا ایک method ہے کہ آپ نے simple یہ اب loop چل لی آپ نے ادھر آپ نے صرف index اس کا بتا دینا ہے کہ آپ کس index پہ جا کے آپ اس کی value store کروانا چاہ رہے ہو باقی سارا کچھ same رہے گا صرف آپ نے یہ ادھر یہ والا کام کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس میں ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کہ ہمارے پاس الید الیدہ data member میں value چلی جائیں گی اور وہ ہمیں value ساتھ سا display کروا دے گا اب control z اب ہم نے ان کی value کو display کروانا ہے تو آپ نے وہ ہی کام کرنا ہے کہ آپ نے یہ ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی ختم ہو جائے اور یہ بھی ختم ہو جائے اب ہم نے simple ایک file loop اور لگانا ہے جس میں ہم ان value کا دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کرنا پڑے گا integer i equal to 0 i less than 2 اور i plus plus اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کا یہ ہم اس کو ادھر ہی print کروانے ctrl x اور اس میں جا کے ادھر بھی بس آپ نے simple کیا کرنا ہے کہ آپ نے ادھر i i لگا دیا اور 7 آپ نے ادھر بھی i لگا دیا اور 7 آپ نے ادھر بھی i لگا دیا اور اب ادھر بھی i اور page کے ساتھ آئی اب اس میں simple ہمارے پاس کام کیا ہونا ہے کہ ہمارے پاس اس نے کیا کرنا ہے کہ اس میں structure میں یہ جو اتنے ہیں ان کو 50-50 50-50 کیرے برا دی اور اس میں ہم 50-50 وی لگے سٹور کروالے گے اب ہر کسی میں یہی کام ہوگا اب simple ایک object بنا ہوا ہے اور اس نے کیا کیا اس کے ذریعے ہم نے اس کے الادہ الادہ data ہم اس میں save کروارہے ہیں اب سب سے پہلے اس کی execute کر کے دیکھتے ہیں اس کی output کیا ہے ہمارے پاس فرص کرو a b c ایک ہے اور اس کے بعد اس کی book ہے c d ای اور اس کے بعد اس کی page ہے ایک سو تیس اور اس کے price یہ ہے اور اس کی id ون ہے اب اس کے بعد ایک ہے اس کی جو دوسرا اعت ہے اس کی ہے a b c اور اس کے بعد g hi اس کی یہ ہے اور ساتھ اس کا title ہے i j k اور اس کے بعد اس کی یہ ہے 7089 اور اس کے بعد اس کی یہ ہے اور ساتھ اس کی id2 ہے اب اس نے کیا کیا کہ آپ نے وہی تمام تر data آپ کو اس نے display کر کے آپ کو دے دیا one اس کے بعد یہ سارا one کا data آگیا two اور اس کے بعد اس کا two کا data آگیا یہ ہمارے پاس تھا کہ ہم نے simple invariator اس data member کی یا ان کو آپ data member بول لو یا آپ اس کو field بول لو یا آپ اس کو number بول لو اس کی ہم نے کس طرح array بنانی ہے تو یہ تھا ہمارے پاس simple اگر data member کی اس طرح array بنانی ہے اور اس کے بعد ہم نے اگر ایک ایک variable کی value اگر دوسرے میں sign کرنی ہے تو آپ نے simple کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے جس میں sign کرنی ہے وہ دکھنا ہے اور پھر variable دوسرے کا نام دکھنا ہے اور اس میں آپ نے sign کر دینی ہے یہ تو ہمارے پاس simple کہ ہم نے data number کی array بنانی ہے اور اب ہم اپنے next tutorial میں ملیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے variable بنا رہے ہیں جو class کا object بنا رہے ہیں ہم اس کی کس طرح array بنائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو آپ کو پساتا ہی ہو تو آپ اس کو ضرور like بھی کیجئے اور اس کو share بھی کیجئے تاکہ اس کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو latest update کے بارے میں پتا چند کر رہے شکریہ اللہ حافظ